بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ حریر سے ہوں گے آج ہم جو پراتھا و ناڑے ہیں آلو چکن کا وہ پراتھا ہے جو بورا چٹ پٹا اور سپائسی بنے گا اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے اس میں یہ دو کپ اس میں میں نے آٹا لیا ہے جو گھر کا آٹا گندوں کا وہ لی ہے اس میں ہم آدھا چمچ نمکہ ڈالیں گے اور اس میں ایک سے دو چمچ جوانا ہم آئل کے ڈالیں گے اور آٹے کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس میں آئل اچھے سے مکس ہو گیا آٹے میں اب ہم پانی ڈال کے اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے تو گون دیں گے ایسے ہی گون دیں گے جیسے ہم گھر کے لیے سیمپل روٹی کاٹا گونتے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا پانی لگایا کے نا ہم نے اچھے سے آٹا گوند لیا جیسے ہمارا روٹی کا آٹا نرم ہوتا ہے نا جتنا صرف اوڑا اتنا ہی ہم نے نرم کیا اس کو اور گوند لیا ہے جیسے ہم نے گوند لیا ہے جیسے ہم نے گوند لیا ہے بوائل کر کے اب ہم اس میں ڈرائی مسالے ڈالیں گے ایک چمچ اس میں اچاری مسالہ ایک چمچ اس میں سرخ میرچ پورڈر ایک چمچ اس میں گڑھ مسالے کا پورڈر ہے ایک چمچ موٹی میرچ کا ہے ایک چمچ اس میں زیڑے کا ہے سفیہ زیڑا وہ مون کے ہم نے ثابت رکھا ہے ایک چمچ کالی میرچ کا ہے آدھا چمچ اس میں حلدی کا ہے آدھا چمچ اس میں سکا دھنیا پورڈر ہے یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈال دیں گے دو پیاز لیے ان کو کرش کر کے ہم نے اس کا پانی نکال لیا ہے ہشک کر لیا ہے پانی اس کا ایک شیملہ میرچ ہے درمیانے سائز کی لیے تھی اس کو بھی چھوٹا چھوٹا کر کے اچھے سے اس کا پانی نچوڑ لیا ہے کہ اس کے اندر پانی نہ رے ایک آدھا چمچ اس میں چاڑ مسالے کا جائے گا دو سے تین سے چار آدھا اس میں سبز مرچے ہیں جو ہم نے بڑی بڑی کر لیا ہے وہ اس کے اندر جائیں گی ایک کپ جو ہے ایک کپ گرین جو ہے نا دھنیے کا سبز دھنیے کا وہ ہم ڈالیں گے چار سو گرام ہم نے چکل لیا ہے اس کو ہم نے نمک اور لسن ڈال کے چھوٹا چھوٹا کر لیا ہے چار سو گرام اس کے اندر جائے گا اب ہم ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے میں ہاتھ سے مکس کروں گی چا مجھ سے مجھ سے صحیح طرح مکس نہیں ہوتا اس میں نمک کم تھا نمک ہم نے پہلے مسالوں میں نہیں ڈالا کیونکہ چکن میں بھی ہم نے نمک ڈال کے بوائل کیا تھا اچار گوش میں بھی نمک تھا اور دوسرا جو ہے چار مسالے میں بھی نمک ڈالا ہوا تھا ہم نے اس لئے نمک ہم نے اب ٹیسٹ کر کے ڈالا ہے تو تھوڑا سڑا کم تھا تو ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کے پڑھاتے بنا لیں گے یہ دیکھیں مکسٹر ہمارا بلکل ڈخش سے تیار ہو گیا ہے اب ہم دنیاں اور دہین کی رال کے دھنیا بہتانا سے چٹنی منا جے پڑے۔ 4 چمچوں کا دھنیاں لیا ، اور چھوٹاک آٹکے پتازو ، اور 3 سبح سے 4 اضاف سب سے 4 چمچ ہے مچے کے گو نمک بنائیں unf socioe và 12 شمچ نمک بنائیں یہ چٹنی جائے ہ pork ii دہی میں مکس کریں گے یہ دیکھیں دہی کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم چھٹنی ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ ایک ادر ہم نے کھیڑا کاٹا ہے بڑی بڑی کچومرز جو کچومرز لاد ہوتا ہے نا اسی سائز میں تھوڑی ساری بند کو بھی کاٹی ہے اور ایک ادر ٹرماتر ہے یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آپ کی اپنی مرضی یا بیشا کلیدہ بھی رکھنا چاہیے تو رکھ سکتے ہیں لیکن میں دہی کے اندر تھوڑا تھوڑا ڈالوں گے یہ دیکھیں آٹا ہمارا اچھے سے تیار ہو گیا سیکٹ ہو گیا پندرام بیس منٹ میں اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے اس سائز کے باقی جو آپ کی مرضی آپ جتنے سائز میں پیڑے بنانا جاتے ہیں وہ اپنی مرضی کے صاحب سے بنا لیں ہمیں اتنے ہی چاہیے ایک پیڑا لیں گے ہم اس کو ایسے ایسے کر کے اس کے نا جو کناڑے ہیں اس کو پتلا کریں گے ایسے ایسے ساتھ ہاتھ چلاتے جائیں گے اور ساتھ میں یہ پتلے ہوتے جائیں گے کناڑے اس کے یہ دیکھیں اتنا ہم اچھے سے کر لیں گے ایسے یہ دیکھیں ایک پیڑا ہمارا تیار ہو گیا اب دوسرے کو بھی ہم ایسے کریں گے ایسے کیا پھر ایسے کیا اور پھر اس کو ایسے ہاتھ سے ایسے چلاتے رہے ساتھ ساتھ یہ بڑا بھی ہوتا جائے گا اور پتلا بھی ہوتا جائے گا یہ چاڑوں پیڑے ہم نے بیل لی ہیں اب اس کی ہم فیلنگ کریں گے یہ میں نے روٹی ہاتھ سے بنانی ہے یہ میں ایسے یہ دیکھیں ایسے گول سڑا کر کے ایسے ہاتھ کو اس کے اوپر رکھیں اس کے اوپر ساری ہم یہ جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنی ہم فیلنگ کر رکھ لیں گے یہ دیکھیں پیس روٹی کا یہ دیکھیں اس کو ایسے کنارے سے رکھیں نا ایسے تو اس کو ایسے کر دیں گے ہم اور ساتھ ساتھ یہ ہاتھ سے نا اس کو ایسے ایسے بغیر پانی کے ہم اس کو جوڑ دے جائیں گے یہ خود با خود دبا سے جڑتی جائے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے جڑ گئی ہے ساری یہ دیکھیں ہر طرف سے جڑ گئی کسی طرف سے نہیں کھلی ہوئی اب ہم اس کو ایسے خشکے پر رکھیں گے پھر ایسے کریں گے اس کے بعد ہم اس کو ایسے ایسے کر لیں گے اب ہم طبی کے اوپر گئی ڈالیں گے تھوڑا سارا گئی لگائیں گے ہم طبی کے اوپر اب ہاتھ کی مدد سے ہم ایسے ایسے کر کے نہ روٹی بنا لیں گے یہ بیلن سے میرے سے روپ راتھانی بنتا ہے اس لئے ہاتھ سے بنا رہی ہوں دیکھیں ان ہاتھوں کی مدد سے ایسے ایسے دباتے جائیں گے تو یہ روٹی ہوں بہ خود ہماری houri ہوں بھڑی ہے اور آپ اس کو ڈالیں گے اس کو پیچھلی سائٹ پر رکھیں گے عگلی سائٹ کو هاتھ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں بازو کے ساتھ ایسے کرتے جائیں گے اور ہاتھ رکھتے جائیں گے بس روٹی ہماری ہو گئی ہے � kindergarten اس کو ڈالتے ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھے سے روٹی بنی ہے کہ فیلنگ بھی اتنی بڑیک ہے کہ اندر سے وہ نظر آ رہی ہے باہر سے کہ کتنی اچھی سی فیلنگ بھی اس کی بڑی ہے روٹی کے سائٹ پلٹیں گے ہم یہ دیکھیں ایسے کر کے ارام سے روٹی کے سائٹ پلٹ دیگے ہیں یہ تھوڑا سا رگی ہم اس کے دوسری سائٹ پر بھی لگائیں گے اور اس کو پلٹ لیں گے یہ دیکھیں کتنا پیارا اس کا کلر آیا ہے اور کتنے اچھے سے یہ پراتھا تیار ہوا ہے یہ دیکھیں پراتھا ہمارا اچھے سے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں دوسری طرف سے بھی اس کا کلر کتنا پیارا آیا ہے اب ہم اس کو پلٹ میں نکال دیں گے اور کسی طرف سے بھی یہ کھلی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا چٹ پٹہ سارا چٹ پٹہ سارا پراتھا تیار ہے یہ دیکھیں اور اس کی اندر سے فیلنگ بھی دیکھیں ہم نے کھول کے دکھائی ہے آپ کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بڑا ہوا ہے اور اس کا کلر بھی دیکھیں کتنا پیارا ہے آپ اس کو ضرور ایسی بھی کو ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں کمینٹس میں بھی بتائیے گا اور سکسکرائی بھی کیجئے گا مزیfounderی مزید مزید مزید